اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ بندلز آف نالج کے محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم احسان سے آپ تمام دوست ایمان صحت اور مزاج کی مستحق حالت میں ہوگے ناظرین کرام اللہ حرب العزت کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں انسان کی جسم کے سارے حصے بھی شامل ہیں اور ان سارے حصوں میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک انمول اور بیش قیمتی نعمت ہے دانت جو کہ انسان کی موہ میں پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے سخت اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں جو گزہ کو توڑنے چبانے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے کام آتے ہیں خاص طور پر گوشت وغیرہ کھانے کے کام آتے ہیں اور ان دانتوں کی حفاظت کے لیے انسان ٹوٹ برشت ٹوٹ پیسٹ منجن اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اہدِ عطیق سے آج تک ساری دنیا میں خواتین و حضرات موکی صحت و صفائی کے لیے ہما اقسام کی اشیاء استعمال کرتے آ رہے ہیں جب ہم اوراک گزشتہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن عرض کے مختلف حصوں میں آثارِ قدیمہ کے ذریعے جو خدائیاں ہوئی ہیں ان میں اس بات کا مشاہدہ و صداقت پائی گئی ہے کہ ان خدائیوں کے ذریعے بطور خلال، چبائی، جانے والی شاخے، درختوں کی کونپلے، کپڑوں کی دھجیاں، جانوروں کی ہڈیوں، پرندوں کے پر، نیم کی کاریاں اور خر پشتوں یعنی سیاہ کے کانٹے دستیاب ہوئے ہیں لیکن ان سے تعلق رکھنے والی اشیاء جنہیں جدید دور کے ٹوٹ برش کی پیش رو سمجھی جاتی ہیں محققین کا کہنا ہے کہ سترہ اقسام کے پودے یعنی پلانٹس ایسے دستیاب ہوئے ہیں جو انسانی جسم کی صحت و صفائی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ موں، دانتوں، مسوروں کے لیے مومد و معاون ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسواق اور جدید سائنس کے انکشافات کس طرح اس سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد کو بیان کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے دیکھنے والے دوستوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بندلز آف نالج صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے یہ ایک معلوماتی لائبریری ہے اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل بندلز آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور اس معلوماتی لائبریری کا حصہ بن جائیے ویلکم ٹو بندلز آف نالج ناظرین اکرام مسواک دانس صاف کرنے کے لیے نیم زیتون پیلو یا کسی بھی پودے کی رشدار ٹہنی کو کہتے ہیں یہ عام طور پر انگلی جتنی باریک اور ایک بالشت جتنی لمبی ہوتی ہے اس کا استعمال اسلام میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے مسلمانوں کے نزدیک یہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے فضائل پر علماء نے کتب تعلیف کی ہیں روزے کی حالت میں بھی بے ذائقہ مسواک کی اجازت ہے مسواک کی بہت سی فضیلت اور اہمیت بہت ساری احادیث میں وارد ہوئی ہیں جیسے ایک حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اسی طرح سنن القبرہ کی ایک حدیث پاک ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نماز کے وضو میں مسواک کی گئی ہو اس کی فضیلت اس نماز پر ستر درجہ زیادہ ہے جس کی وضو میں مسواک نہیں کی گئی اور حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک فرماتے سونے کے بعد اٹھتے تو مسواک فرماتے وضو سے پہلے مسواک فرماتے نماز کے بعد مسواک فرماتے روزے کی حالت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے مسواک کا استعمال سنت نبوی ہے اور اسلامی کلچر کا حصہ ہے جدید سائنسی تحقیق اور مغربی سائنسدانوں میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ داتوں کی صفائی کے لیے مسواک سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے امریکہ کی مشہور ورگیلی کمپنی نے مسواک پر تحقیقات کی اور جنرل آف ایگری کلچر اینڈ فوڈ کیمسٹری میں انہیں شائع کیا ان تحقیقات کے مطابق مسواک میں بیکٹیریا کو ختم کرنے کی صلاحیت کسی بھی دوسرے طریقے کی نسبت بیس فیصد زیادہ ہے اسی طرح سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق جنرل پاروڈانلجی میں شامل شائع ہوئی جس میں مسواک کے ریشو کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو براہ راست چھوے بغیر ہی ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو متعدد بیماریوں سے بچاتے ہیں اسی طرح یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ویب سائٹ پر شائع شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسواک کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں کی صفائی موں کی صفائی اور مسوروں کی صحت کا بہتری ذریعہ ہے اس کے علاوہ بھی متعدد تحقیقات میں مسواک کی افادیت کا اعتراف کیا گیا ہے جدید تحقیق کے مطابق کچھ ایسے جراسین بھی ہوتے ہیں جو مروچہ برش اور پیسٹ سے دور نہیں ہوتے بلکہ ان کو صرف مسواک سے ہی دور کیا جا سکتا ہے ٹب اور میڈیکل سائنس نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ مسواک سے دماغ کو قوت حاصل ہوتی ہے اور اس سے دماغ کی صحت برقرار رہتی ہے دماغ مسواک کرنے سے تیز ہوتا ہے اور طویل عرصے تک تندرست رہ سکتا ہے احادیث مبارکہ میں مسواک کے بشمار فوائد کے باوجود مسلمان تو افسوس کے ساتھ مسواک کی افادیت کو عالمی سطح پر جاگر نہ کر سکے البتہ یورپ کے ملک چیک ریبلک کی کمپنی یونی نے مسواک کو راو ٹوٹ برش کا نام دے کر فروت کے لیے پیش کر دیا ہے کمپنی کی جانب سے راو ٹوٹ برش کی تشہیر کے لیے تصویریں اور ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں جن میں ہر عمر اور ہر جنس کے افراد کو چلتے پھرتے مسواک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس اشتہار میں مسواک کا استعمال عام کرنے کی بہت سے خوبیاں بیان کی گئی ہیں بحیثیت مسلمان ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جہاں مسلمانوں کو روحانی پاکیزگی کا خون دیتا ہے وہاں اسلام کی تعلیمات مسلمانوں کی جسم و لباس کی تطہیر کا بھی درس دیتی ہیں نماز سے پہلے مسواک اور وضو کا حکم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے یہ روحانی اور جسمانی فوائد پر حاوی ہے اسی وجہ سے خود مسواک کو روحانی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے ایک مسلمان نماز پنجگانہ میں ایک دن میں پندرہ مرتبہ مو کو صاف کرتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان نمازی آدمی کا مو اندر سے بلکل صاف رہتا ہے نمازی نے نماز میں بزرگ و بردتر و خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی حمد و سنہ کرنی ہوتی ہے لہٰذا مو کا پاک کو صاف ہونا ازہد ضروری ہے مو صاف نہ ہو تو بد بہتی ہے ساتھ والے نمازی بھی بیزار ہوتے ہیں نیز گندے مو سے اللہ تعالی کی حمد و سنہ اور عبادت کا انسان کے دل و دماغ پر اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی نماز میں خوش و خوش و حاصل ہوتا ہے اثر حاضر کے انسان نے سہل پسندی کی بنا پر اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے نتیجتاً محلک اور پیشیدہ امراض میں مبتلا ہو کر لاکھوں کروڑوں روپے علاج پر صرف کر رہا ہے حالکہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر مفت میں صحت و تندرستی کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے اسلام دین طہارت ہے جس میں دانتوں کی صفائی کے لیے مسواق کو بہت اہمیت دی گئی ہے مسواق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استعمال کی اور اس کے استعمال پر تاقید بھی فرمائی ہے ابن ماجہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مسواق کا استعمال اپنے لازم کر لو اس میں موں کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اسی طرح جامعہ ترمیزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے آلیشان ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کا خیال نہ ہوتا تو ضرور انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حکم ارشاد فرماتا اسی طرح ابو دعوت شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیداری کے بعد مسواق کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل بھی مسواق فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ ہے مسواق جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنائے رکھا یہاں تک کہ بوقت وصال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق استعمال فرمائی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ مسواق حافظے کو بڑھاتی ہے اور بلغم دور کرتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسواق میں دس خوبیاں ہیں دانتوں کی زرد دور کرتی ہے آنکھوں کی بنائی کو تیز اور مسہوروں کو مضبوط بناتی ہے مو کو صاف کرتی ہے ملائکہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رضا سنت کی اتبا نماز کے ثواب میں اضافہ جسم کی دندرستی اور میدے کی اصلاح یہ سب امور حاصل ہوتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ مسواق کے فوائد ستر سے زیادہ ہیں سب سے کم تر فائدہ یہ ہے کہ مو سے میل کچل صاف ہو جاتا ہے سب سے عالی فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت ایمان والے کو کلمہ یاد رہتا ہے ماہرِ طبقی تحقیق کے مطابق اسی فیصد امراض میدے اور دانتوں کے نقص کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں مسوروں کی پیپ غزہ کے ساتھ یا بغیر غزہ کے لعابدہان کے ساتھ مل کر میدے میں جاتی ہے تو یہی پیٹ کا مرض سبب بنتی ہے اور تمام پاکیزہ غزہ کو غلیظ اور معتفن بنا دیتی ہے جبکہ مسواق انٹی پیسٹک ہے جب انسان مسواق استعمال کرتا ہے تو یہ مو کے اندر کے تمام جرسین کو ختم کر دیتی ہے آج کل ٹوت برش اور پیسٹ کا استعمال نئی تہذیب کی اختراہ ہے یہ پیسٹ اور برش سادہ مسواق جیسے فوائد سے خالی ہے بلکہ نقصانات کا حامل ہے اس نئی تہذیب کی چمک تمک سے مرعوب لوگ سستی آسان مفید اور فطری چیز مسواق کو ترک کر کے متعدس امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کما حق کو پیر ہی کی جاتی تو دنیا میں دانتوں کی بیماریاں اور ڈینٹل سرجنس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اور یہ وہ دور ہے جس دور کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانے میں کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا تو وہ سو شہیدوں کا سباب پائے گا اور مسواق کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو آج ہم سب دوست مل کر یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیر بھی کما حق کو خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے آج سے انشاءاللہ تعالی ہم مسواق کا استعمال کریں گے اور اس ویڈیو کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور مسواق کی سنت کو عام کرنے کے لیے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ فیس بوک و ویٹس ایپ پر شیئر کریں گے تاکہ مسواق کی سنت عام ہو سکے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں کو آج کی ہماری کابش ضرور پسند آئی ہوگی زندگی بخیر انشاءاللہ تعالی پھر نئے ویڈیو میں آپ تمام دوستوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے مذبان محمد رمیز قادری کو بندلز آف نولیج سے دیجئے اجازت اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلیہ سے ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں پر کما حق کو پابند بنا دے اور سنتوں کو عام کرنے والا بنائے آمین سمہ آمین اپنا اور اپنے اپنوں کو بہت خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی راہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ